بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات و درود کے احکام سلوات کس طرح ہمیں پڑھنی چاہیے جب ہم نام سنیں کس کا نام سنیں لقب کنیت نام کیسے اس پر عمل کیا جائے جب انسان احمد یا لقب یا کنیت زبان پر جاری کرے تو کیا سلوات پڑھی جائے گی جواب یہی ہے مسئلہ نمبر تہرہ سو اڑتیس جب بھی انسان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جیسے محمد احمد یا لقب اور کنیت جیسے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان پر چاری کرے یا سنیں اگرچہ نماز میں ہو مصطحاب ہیں سلوات بھیجے جیسے نماز میں تشہد پڑھتے ہیں تو وہاں پر تشہد میں ختم ہونے کے بعد سلوات پڑھی جاتی ہے محمدن عبدہو ورسولو جب یہ ختم ہو جائے تو وہاں پر سلوات پڑھی جاتی ہے مصطحاب ہے سلوات پھیجیں اور یہی حکم ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسی طرح کہ کلمات کو زبان پر جاری کرے یا سنے یا وہ ضمیر جو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پلٹ رہی ہو یعنی اشارہ ہو اس طرف تو بھی اسے زبان پر جاری کرے یا سنے تب بھی انسان کے لئے مصطحاب ہے کہ سلوات پڑھے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں پڑھے موسیقی گروھے